بریٹن کی شروعات میں خاکی کے اقبال پہ ہم فوکس کرتے ہیں برو دھرا میں کیسے قائم ہوگا خاکی کا اقبال جب تھانے میں ہی درچ نہیں ہو رہی ہے فائی آر اب گھرسانہ تھانے کے سائی است علی کی کرتوت گمشدہ کے رپورٹ درچ کروانے پہنچا تھا پریوادی ایک مہینی سے لا پتہ ہے شاون کمار لیکن داروگا صاحب نے فٹکار کر نکالا باہر وردی کا روب جھاڑ کر تھانے سے نکال دیا باہر لیکن موجودہ وقت میں سوال یہی اہم ہے کہ جس پولیس کو ہم پپولز فرینڈلی پولیس کہتے ہیں اس کا رویہ آخر آم پبلک کے لیے ایسا کیوں ہے جب ایک مہینے تک دردر کی ٹھوکر کھانے کے بعد کوئی پولیس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اپنی خاکی وردی کا دھاک دکھاتا ہے اور اب آپ کو اس خاکی والے کا ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور یہ سوچنے پر مچبور ہو جائیں گے کہ راجستان کی پولیس کی آخر کتنے چہرے ہیں اس تصویر کو دیکھئے یہ مہاشہ ہے گھڑ سانہ تھانے کے کاریر بہت تھانہ دیکھا دی ان جناب کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ ان کا خوف اب رادیوں میں نہیں بلکہ آم جن میں ہے اگر کوئی ان کے پاس نیای کی گوہار لگانے یا نیای کی آس لے کر پہنچے تو الٹے پڑیت کو ہی فٹکار لگا دیتے ہیں اور پریواد بھی پھار دیتے ہیں نیای کی بات تو دور کی کوڑی ہے یہ تصویریں گھڑ سانہ تھانے کی ہے آپ بھی غور سے دیکھیں جناب ایک پڑیتا کا پریواد کیسے پھار کر فٹک رہے ہیں پورا ماملہ شریع گنگا نگر کی گھڑ سانہ تھانے کا ہے جہاں وارڈ نمبر ایک کا نوازی مدل لال گیدر اپنے جیجا کی گمشودگی کے رپورٹ درج کرانے کے لئے پہنچا تھا رپورٹ درج کرنا تو دور کی بات ہے پریوادی کو اپنی کیبن میں دیکھ کر داروگا صاحب اتنے غصے میں آگئے اتنے لال پیلے ہو گئے مدل لال کو جم کر فٹکار لگا دی بعد میں اس کا پریواد بھی پھار کر فیک دیا گیا مدل لال کو تھانے سے باہر جانے کے لئے دھمکایا اس کے بعد پریوادی سوموار سے گھڑ سانہ تھانے کے باہر آمرن انشن پر بیٹھ گیا لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ پولیس کے آلہ اوفیسرز تک اس کی جانکاری ان تک نہیں پہنچی ہے اور نہ ہی کسی نے اس ماملے کی جانکاری لینے میں کوئی دلچسپے دکھائی ادھر داروگا صاحب اس ویڈیو کو ہی غلط بتانے میں جھٹی ہوئے ہیں از تلی کا کہنا ہے کہ میں اپنے بیکار کاغذ فارڈہ تھا انہوں نے اپنے پر لگے آروپوں کو نیرادھار بتاتے ہوئے کہا کہ ساجش کے تحت مجھے فضایا جا رہا ہے لیکن اگر یہ ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہوتا تو شاید آپ بھی یقین نہیں کرتے کہ اس طریقے سے پولس حرکت کر سکتی ہے تو یہ کھا کی ہمیں بچاتے ہیں اپنے پاس اپنے پاس آیا ہے اگر تیرے پاس آگے آنا تمہیں تیری شان خودمو جا پایا ہے دفع ہو جا یہ پولس کا لہزہ ہے ذرا سنیے آپ ان کو ایسائی صاحب کو سنیے ذرا کس طریقے سے یہ فرماتے ہوئے نصر آ رہے تھے اور اس بیچ مدلل خود ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا پولس نے مدلل سب سے پہلے تو اس باقے کا ذکر کیجئے حالانکہ ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں لیکن ویڈیو کو غلط بتایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساجش ہے لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا پولس کا رب یا کیا تھا یہ ذرا بتائیے جی مڈمی میں سب سے پہلے چوٹس مائی کو میرے جیجا جی گھوم سدھا ہوئے تھے اس کے بعد میں ہم لوگوں نے اپنے سپر پر پریاد کیا 29 تاریخ تاریخ کو ہم لوگ پریوار کے لوگ اور کچھ لوگ ساتھ میں لے کر کے ایم پی آر اپنی درج کروانے کے لیے پولیس آنا گھرسانہ میں جاتے ہیں اس وقت ڈیو ڈیو ٹی پہ یہی ایسا ہی ایسا لی خان ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہماری ریپورٹ آپ درج کرو تو ہمارے سے سر سے پہلے جو میرے جیجا جی گم سدھا ہوئے ہیں ان کے پاہی سے پانی بھروائے جاتا ہے کلر میں پانی بھرو آپ کلر میں اس کے بعد میں بات کریں گے اس کے بعد میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ دو دن اور ڈونڈیے اور آپ کے بعد میں کوئی ریپورٹ درج کریں گے میں جب ایک تاریخ کو دوبارہ انہیں رسطے داروں کے ساتھ میں دوبارہ جاتا ہوں تو مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور میں مجھ سے کہا جاتا ہے بہت گمھر آروپ ہے یہ بہت سنجید آروپ ہے کیا اس کا کوئی پروف آپ کے پاس ہے کیونکہ ویڈیو کو بھی نہ کارا جا رہا ہے آپ نے کہا کہ پیسے تک ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ پیسے لیندین کی جو باتیں ہوئے اس کا کوئی پروف آپ کے پاس ہے کیونکہ اگر آپ اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان صاحب کو اس معاملے میں پورزور طریقے سے سوال ان سے پوچھا جا سکے اس کو لے کر اس کا ایسی بی میں مقدمہ چل رہا ہے انہیں ان کو ٹریپ کروانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ معاملہ کسی وجہ سے بیفل ہو گیا اس کا مقدمہ جو ہے وہ یہ جو آخری وقت کا ویڈیو ہے یہ جو لاسٹ آپ کی باتچیت ہے اس دوران ان کو کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے باہر چلے جاؤ آپ کے پریباد کو ہم مدن لال آپ کا روح کریں گے لیکن اس تلی صاحب خود ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کے اوپر یہ آروپ ہیں سر سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دیش میں پولیس کو پپلز فرینڈلی کہا جاتا ہے لیکن آپ کا رویہ اتنا سخت کس بات کو لے کر تھا میڈم یہ سکیننگ کر کے میری آواز بنائی گئی ہے میرا آپ سے یہ نویزن ہے کسی کی وہ نہیں ہے اور کسی دوسرے فریادی کو ایسا آپ میں کہہ سکتا ہوں باکی مدن لال کو میں نے یہ سب کہے ہی نہیں لیکن سر آپ کی کسی دوسرے فریادی مدن لال آپ خود بات چیت کیجئے آپ کے ساتھ استلی ہیں آپ دونے دوسرے کی آواز ننے مدن لال پریز آپ بات کیجئے جی بلکل میڈم میرے سے بکتلی جی کی گئی ہے میرے سے بکتلی جی کی گئی ہے خود کا جو ویڈیو پروف ہے وہ آپ لوگوں کے پاس میں ہے ہاں ہاں میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کیجئی تھی آستالی صاحب نے فون کار دیا آستالی صاحب نے فون کار دیا ہمیں پہلے اس بات کا اندیشہ تھا بلکل 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 ہم پھر سے چاہیں گے پھر سے ہم چاہیں گے کہ آستالی کو ایک بار پھر سے فون ان کا ٹرائی کیا جائے ان کا فون ایک بار پھر سے ٹرائی کیا جائے کیونکہ ظاہر سی باتیں پہلے تو انہوں نے سیریس سے خارج کیا کہ ایسا میں نے سلوک نہیں کیا ہے مدن لال کے ساتھ لیکن جب مدن لال کو ہم نے سیدھے ان سے کننکٹ کر دیا آنے اور سامنے سامنے جب اس معاملے کو لانے کی کوشش کی تو ان صاحب نے فون کار دیا ہے ہم پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سچ سامنے لانا بہت ضروری ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ جس پولیس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ معاملوں کو سلجائے ہو سکتا ہے پولیس کو وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ ادھیکار تو پولیس کو بھی نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی پریبادی پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ بتمیزی کی جائے اس کے ساتھ اتنا برا سطلوک کیا جائے ماندلال اور کیا کچھ ہوا تھا اور اندر کھانے کی باتیں بتائیے ماندلال اس بیچ ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے اسائی صاحب کا فون لگ جائے وہ پھر سے ہم سے بات کرے اور ہم اندر کی باتیں نکال کر سامنے لائیں کہ آخر ان کو کس بات کا غصہ تھا لیکن ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اتنا لمبا پروسس چلا تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے لیکن اس بیچ کیا آپ نے کسی سینئر آفیسر سے بھی سمپرک ساتھنے کی کوشش کی مدلال اس وقت ہم آپ کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ٹرائی کیا ہے اسائی صاحب کو واپس دوبارہ ہم نے جوڑنے کی کوشش کی لیکن اب انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا ہے اگر وہ سامنے آ کر سچ نہیں کہہ رہے ہیں اگر وہ فون اٹھانا بند کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر کھانے بہت کچھ چل رہا ہے انہوں نے جان پوچھ کر یہ سلوک کیا ہے یہی وجہ ہے پہلے انہوں نے ویڈیو کو جھٹھ لائے اس کے بعد جب ہم ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے یہ پروپاگینڈا ہے لیکن اب جب مدلال نے سوال خود ان سے پوچھے ان کے سامنے خود سچائی رکھی تو وہ سمجھ گئے کہ میں آنیر ہی ٹرائپ ہو جاؤں گا ساری چیزیں آنیر ہی سامنے آ جانی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا ہے لیکن ہم اس خبر کو تب تک دکھاتے رہیں گے جب تک مدلال کو انصاف نہیں مل جاتا ہے کیونکہ یہ صرف ایک مدلال کی کہانی نہیں ہے جانے کتنے تھانوں میں کتنے مدلال جاتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کسی ایسائی کے ذریعے ایسی کوشش ایسی ایسا سلوک ہوتا ہوگا مدلال اب ایک بار پھر سے آپ ذرا اس پورے پروسس کو بتائیے جو انہوں نے سلوک کیا تھا جو جو انہوں نے آپ کو کہا تھا کیونکہ ظاہر سی باتیں اب ہمیں بھی بہت غصہ آ رہا ہے جس طریقے سے یہ سلوک کر رہے ہیں مدلال اب میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کی تھی جب میں نے نہیں دیئے کتنے پیسے کی ڈیمانڈ کی گئی کتنے پیسے کی انہوں نے چیار پانچہ روگے کی ڈیمانڈ کی تھی پتیسوں روگے میں ان کو جو کسوں میں دے چکا ہوں کیا اس پیسے دینے کا کوئی سبوت آپ کے پاس ہے کیونکہ یہ ویڈیو کو جھٹلا رہے ہیں انہوں نے جو اپنے موں سے باتیں کہی ہے اس پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹی بی میں میرا مگذما چل رہا ہے میں نے trade کروانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ وفل ہوگی جس طریقا میں نے trade کروانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس چیز کا proof ہے کہ میں نے ان کو پتیسے روگے دیئے وہ رجنیس جی پونیا ایڈیسنل ایس پی ہے دی کانے ریسی بی کے ڈی وائی ایس پی سیورتن جی گودھار ہے ان کے نیتر سو میں ٹیم آئی تھی لیکن وہ معاملہ بفل ہو گیا تھوڑا سا اچھا اس بھی مدلل ہم آپ سے پھر بات کرتے ہیں لیکن یہ ہم اپنیٹ کر دیں ایس پی صاحب سے ہم نے بات کرنے کی ابھی کوشش کی فون لگانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی is unable to take your call at the moment please try later آپ جس وقتی سے سمبر کرنے کی کوشش کر دیں اب آپ نے یہ جو رنگ ٹون سنا ہوگا وہ دراصل انہی صاحب کا ہے جن سے ہم نے شروع باتی وقت میں بات کیا اور انہوں نے کیا کہا ہم نے تو کچھ گناہ ہی نہیں کیا ہے ہم تو کسروبار ہیں ہی نہیں لیکن اب ذرا دیکھئے پہلے انہوں نے فون اٹھانے سے بند کیا جب ہم نے بار بار ان کو try کیا جب ہم نے بار بار ان کا ring bell کیا تو اب وہ کیا کر رہے ہیں فون کو انہوں نے switch off کر دیا ہے یا ایروپلین موڈ میں ڈال دیا ہے جس سے ہم ان سے باتشت نہیں کر سکے لیکن صاحب ہم on year آپ کی کرتود دکھا رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہے بقائدہ ہمارے ساتھ وہ مدن لال ہے جس کے ذریعے آپ نے اگاہی کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ جو پروپاگینڈا بتانے کہ آپ نے کوشش کی تھی سائی صاحب یہ دراصل تھانے تک سیمیت نہیں ہے اب آپ کی کہانی پورا راجستان دیکھ رہا ہے مدن لال انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا ہے ایس پی صاحب سے ہم نے باتشیت کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا سنیل سیہاگ ہمارے سمداتا شیرگنگا نگر سے اس وقت جڑے ہیں سنیل سیہاگ ہم نے بہت لوگوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے پاس فیلحال کیا جانکاری ہے ان کے پورے پروفائل کو لے کر کیا کسی اور ماملے میں بھی ان کی اس طریقے کی سنلپتتہ رہی ہے کیونکہ دو بڑی باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی دوسری بات پیسے یہ کچھ لے چکے ہیں کشت میں لے چکے ہیں پیسہ تیسری بات یہ کہ انہوں نے تھانے میں بیٹھ کے بدسلوکی کی ہے لیکن ان کو ماملوم نہیں ہے کہ سوشل میریہ کا زبانہ ہے ویڈیو کوئی بھی پوشٹ کر کے آپ کی پول کھون سکتا ہے بلکل ریما کھاکی پہ داگ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کھاکی پہ داگ اس بستہ سار سے جڑے ہوئے لوگوں جو پولیس افسر ہے وہ کچھ گینے چنے لوگ ہی پوری کھاکی کو بدنام کر رہے ہیں جتا ویڈیو آج وائرل ہو رہا ہے اور یہ پریواتی بلکل سامنے کھڑا ہے ایک بات اور بتا دوں ایک مہنے سے یہ بٹک رہا ہے اور اس کے جو جزہ ہے بنائی ہے وہ غائب ہے اس کی پریوات تک نہیں لی گئی جب پریوات دینے گے ہے اس کو پھاڑ کر گالی گلوٹ کر کے دمکی دے کر اس کو باہر نکلا جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں یہ اپرادیوں میں تو بلکل جو ہے عام آدیوں میں بلکل بے دیکھا جا رہے ہیں اور اب اس طریقے سے اگر پولیس گنگانر کی تو پولیس ہے گرسانہ کی پولیس ہے پریواتی کے ساتھ اس طریقے کرے گی تو وہ تھانے میں دس بار جانے سے پہلے دس بار سوچے گا یا کسی بڑے آدموں کے ساتھ میں لے کے جائے گا پریوات تک درد نہیں ہو رہے وہ بھی گم ست کی پریوات ہے وہ تک درد نہیں ہو رہے تو بڑے عرصہ معاملے میں اور وہ پریوات کھان سے درد ہو گئے اور فلال اس طریقے سے مردن نے بتایا پہلے بھی یہ پیسے دیس بکا ہے اس معمولی سے کام کے لیے اگر پیسے مانگتے ہیں پولیس والے تو کہیں نہیں پولیس میں یہ تاکی جو پولیس کی وردی ہے وہ بھی اتنی داگدار ہو تکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں جو لگاتا رہے ہیں پولیس گرمیاں جو ٹریپ ہو رہے ہیں اور اس پی صاحب سے بات کرنے کوش کی اس پی صاحب نے پہن پہ بات کرنے سے منہ کر دیا ریما بلکل سنیل ہم ذرا ان کے پروفائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بہت کچھ ہے ان کے بارے میں جس کے ذریعے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ان جیسے آفیسر سی داگدار کرتے ہیں کھاکی وردی کو لیکن اس کے پہلے کیا کسی اور ماملے میں ان کی سنلپتتہ رہی ہے کیونکہ ایسا یہ پہلی بار کر رہے ہیں ہم تو کم سے کم نہیں مانیں گے کیونکہ جس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آئے ہیں جیسے ہی اپنا راپ دکھا رہے ہیں اپنا دھاک دکھا رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم سنلواتے ہیں کیا کہا انہوں نے زہر ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی سوال اور ہم بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں سی ایم گہلوت نے جب دیئے ہیں سخت آدیش تو پھر کیوں تھانے میں ہی درج نہیں ہو رہی ہے ایف آئی آر کیوں پریبادی کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جا رہے ہیں کیا ایسے آم جن میں پولیس کے پرتی وشواس پیدا ہوگا کیا ایسی کوئی تھانے میں جانے سے نہیں ڈرے گا کی پولیسی پیشیور اپرادیوں کی طرح سلوک کر رہی ہے وہی یہ کہہ رہی ہے کہ تھانے سے آباہر چلے جائیے تو سی ایم گہلوت نے بہت پہلے ہی سخت آدیش دے دیئے تھے کہ کسی بھی کسروبار سے نپٹنے کے لئے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن ایسا فلحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک ہم ریپ کی گھٹاؤں میں آپ تک یہ خبریں پہنچاتے تھے کہ وہاں پہ جو سلوک ہوتا ہے وہ بہت دھرمول دویا اختیار کرتے ہیں پولیس کرمی لیکن آج ایک گمشودگی کی رپورٹ آج ہی نہیں بلکہ ایک مہینہ پہلے سے وہ شخت لگاتار کوشش کر رہا ہے لگاتار اس کی کوشش رہی ہے کہ یہ صاحب ان کی بات سنے لیکن انہوں نے سننے سے انکار کر دیا موسیقی